اجب میں نے سنائے کہ کہ ایک اب یہاں مجھے بتائیں گے کہ رات میں مردے چلتے ہیں نہیں دیکھیں مردے کا چلنا تو یہ بے بنیاد ہے ہاں یہ کہلو کہ مردے کی شکل میں آپ کو چیز نظر آئے گی مردے کی شکل میں جیسے کہ اس نے پورا کفن پہنا ہوگا پورا سفید لباس ہو یا کفن کہلو پورا آپ کو پہنا ہوئا نظر آئے گا لیکن وہ مردہ نہیں ہوگا نہیں سمجھے نہیں سمجھائیں دو بجے کا ٹائم ہے میں ہبچوکی سے آ رہا ہوں ہبچوکی شہر سے نیول کا راز کیا بلدیہ والا نیول نیچے خرشید پورا قبرستان ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بلکل سامنے سٹیڈ اوپر والے روڈ پہ ایک شخص روڈ کے بیچ میں چل رہا ہے پورا سفید کپڑے پہنے ہوئے میں ہارن مار رہا ہوں میں نے ایمجنسی ہارن بھی بجایا ہے پر وہ نہیں ہٹا میں نے گاڑی روک دی سیڈ پہ گر کے گاڑی روکی اتر کے دیکھا بندہ غیب یہ کیا چیز تھی چلو اہتر کرسی پڑی گیا پھر نیچے روڈ اتر رہا ہے میں نے کہا اسے کہ میرا وہم ہو چلو نیچے سے واپس جاتا ہوں قریب ہی تو ہوں میں اترا اوپر آرے روڈ سے نیچے سے گھمایا پول کے نیچے سے میں واپس نیول کی طرف جا رہا ہوں اچھا اوپر مجھے نظر آیا واپس جا رہا ہوں پھر دیکھ رہا ہوں اوپر کھڑا ہوا ہے اب تو میں نے کہا ہے کچھ کنفرم ہو گیا اب کنفرم کچھ چیز ہے اترا میں ایتر خرسی تین دفعہ پڑی اور جا کے میں روڈ پہ اوپر گاڑی کھڑی ہے سٹارٹ میری نیچے میں اوپر روڈ پہ جا کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا دیکھتا ہوں کوئی اور بھی رکتا ہے یا نہیں تو میرا وہم کلیر ہو جائے کیونکہ ایک تو مجھے کنفرم ہوگا کہ ہے تو یہ جن کنفرم ہے مردہ نہیں ہو سکتا اور دوسرے کہتے ہیں لوگ چڑیل چڑیل بھی نہیں ہو سکتا یہ تو میں کھڑا ہو گیا تک کہ میں آدھا گھنٹہ کھڑا رہا ایک ٹرک رکھا آ کے صرف اور اس نے اتنا زور سے بریک مارا رہا نا میں نے کہا اس نے بھی دیکھ لیا اچھا مجھے نظر نہیں آیا اس وقت مجھے نظر نہیں آیا اس ٹرک والے کو نظر آیا وہ رکا میں بھاگ کے اس کی طرف گیا میں نے کہا کیا ہوا بولا تم کو نظر نہیں آیا میں نے کہا نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے جا تم خیر ہے اللہ اکبر یہ خرشید پورا ابھی جو بلدیا میں ہے اس کے سامنے اوپر علی روڑ کی بات کر رہا ہوں جہاں بھی کوئی مل وغیرہ بن رہی ہے تو یہ چیز آ جاتی ہے اچانک سامنے